السلام علیکم ویلکم تو ایڈمیشن سیکشن آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ایس ایلیکٹرونکس انڈ الیکٹریکل سسٹم کے بارے میں یہ ایک ایسا پروگرام ہے شاید اس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہو لیکن کچھ یونیورسٹریز ہیں جو یہ پروگرام آفر کرتی ہیں کچھ یونیورسٹریز ہیں جو انیشیٹیو لے سکتی ہیں بھی نیا پروگرام آفر کرنے کا تو آج ایسے ہی پروگرام کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جو ہمارے پاس بی ایس ایلیکٹرونکس انڈ الیکٹریکل سسٹم ہے اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کا بیسیک لیگی بیلٹی کریکریا کیا ہے اس کی بیسیک ایوریج فی کتنی ہوتی ہے کتنے سال کا یہ پروگرام ہے اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے کون کون سی یونیورسٹریز ہیں جہاں پہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کون سی انسٹیٹوٹ ہیں جہاں پہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کا آپ کو بتائیں گے فیلڈ اس کا کیا ہوتا ہے اس میں آنے کے بعد آپ کے پاس کون کون سے ایوریمنٹ ایریاز ہیں اس کا سکوک کیا ہے بیسیک سیری کتنی ہے جوب اپورچنٹیز کیا کیا ہے سکیل کیا ملتا ہے پاکستان میں اور کچھ ایمپورٹنٹ باتیں آپ کو بتائیں گے بی ایس الیکٹرونکس انڈ الیکٹریکل سسٹم سے ڈیلیٹیڈ بی ایس الیکٹرونکس انڈ الیکٹریکل سسٹم بیسیک لیے کیسا پروگرام ہے جو کہ بنایا گیا ہے ڈیزائن کیا گیا ہے بیسیک کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے الیکٹریکل ایشوز کے اور ڈیلیٹیڈ فیلڈ کو ٹھیک ہے سوفٹ ویر کے ذریعے اور دوسرے ایکسپریمنٹس کے ذریعے جو کے لحظ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرونکس کہتے ہیں جو ہماری ڈیوائسز ہیں اس میں الیکٹرونکس کے جو چھوٹے چھوٹے سسٹمز ہوتے ہیں سرکٹ ہوتے ہیں اس کو سٹڈی کو الیکٹرونکس کا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا بیسیک الیجیبیلٹی کرائیٹریہ پڑھتا تھے ہیں اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوئے ہیں ایف ایس ای پری میڈیکل پری انجیننگ آئیس کیا ہے سائٹ ہوم کبھی بھی ڈگری آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے الیجیبیلٹی ہے اس کا بیسیک ایڈمیشن کرائیٹریہ یہ ہے اس میں آپ کے 45% مارکس ہونا لازم ہے اگر آپ کے 45% مارکس نہیں ہیں تو آپ اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے اگر آپ کے 45% مارکس ہیں تو آپ ایجیل اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے بلکل بھی الیجیبیلٹی ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی جو ایوریج فی ہے وہ کتنی ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں میریٹ بہت کم ہوتا ہے لیکن فی میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے بات کرتے ہیں اس کی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں ساٹھ ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک پی ہے کچھ یونیورسٹی جو کہ یونیورسٹی ہے وہ اس نے نیا نیا پروگرام آفر کیا ہے تو اس کی فی ابھی کم ہے بعد میں بڑھ جائے گی اس کے جو ڈیوریشن ہے وہ چار سال ہے چار سالوں میں ہر سمیسٹر ہوتے ہیں ہر سمیسٹر چھ مہینے پر مشتمل ہوتا ہے چھ مہینے میں آپ نے میٹ ٹرم اگزیم دینے ہیں فائنل ٹرم اگزیم دینے ہیں اگر آپ پر اگزیم پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو نیکس سمیسٹر میں پرموٹ کر دیا جاتا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کون کون سی ایسی یونیورسٹی ہیں جو یہ پروگرام موفر کرتی ہیں فی الحال ابھی تک جو ریکنگائز یونیورسٹی ہے اس میں یونیورسٹی آف لاہور ہے سیڈا فور سیڈا فی ایک یونیورسٹی ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے وہ بی ایس الیکٹرونکس اینڈ الیکٹریکل سسٹم کا پروگرام موفر کرتی ہے اس کی جو آپ ڈسکریپشن کی بات کرتے ہیں اس کی جو آپ کو بہت زیادہ مل جاتی ہیں انردی اینڈ پاور سیکٹر میں مل جاتی ہیں ٹیلی کمیونکیشن میں مل جاتی ہیں انڈسٹریل آٹومیٹر آٹومیٹر آٹومیشن میں مل جاتی ہیں ریسرچ انڈ ایویلیمنٹ سینٹر میں مل جاتی ہیں کنزیومر الیکٹرونکس ا range کی جو آپ کو ملتی ہیں انڈسٹریل میں ملتی ہیں انڈسٹریل میں آپ کو جو took mein جاتی ہیں جہاں پر بھی الیکٹرونکس کا کام ہو رہا ہے الیکٹرونکس کا کام ہو رہا ہے دیوائسز بینڈی ہوتی ہیں مینٹرین کی جاری ہوتی ہیں دیولپ کی جاری ہوتی ہیں وہاں پر آپ کے لیے جو اب اپرچونٹیز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ